بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے آداب نمبر ایک امام کے زیادہ حق دار کو مقدم کرنا یعنی جو امامت کا زیادہ مستحق ہو مثال کے طور پر مجمع میں عالم بھی ہو اور وہ حافظ بھی ہو اور وہی کا مقامی ہو امامت کے مستقل حقوق ہے اگر وہ حق دار کوئی شخص امامت کا حق دار ہے تو اس کو مقدم کریں گے البتہ مساجد میں چونکہ امام پہلے سے منتخب ہوتے ہیں تو منتخب شدہ امام زیادہ مستحق ہے امامت کے نمبر دو امام کا مقتلیوں سے ایک بالشت اونچی جگہ پر تنہا کھڑے نہ رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی جماعت کی امامت کرائے تو وہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اونچی جگہ پر کھڑا نہ ہو یعنی امام اکیلا تنہے تنہا مقتدیوں کے مقابلے میں کچھ اوچائی پر بالکل نہ خڑا رہے البتہ امام کے ساتھ کچھ مقتدی اوچی جگہ پر ہے اور باقی مقتدی چند لوگوں سے نیسی کی طرف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر تین معقول اور مشروع وجوہات کی بنیاد پر یعنی اقل میں آنے والی اور شریعت کے مطابق وہ وجوہات پائی جاتی ہو ایسی وجہ کی بنیاد پر مقتدی اگر امام کو ناپسند کرے امام سے ناراض ہو تو ایسی حالت میں امام کو امامت نہیں کروانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی جن میں سے وہ امام بھی ہے جس کو قوم ناپسند کرتی ہو نمبر چار امام کا صفو کو درست کرنے کی تاقید کرنا حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھو کر فرماتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے یعنی دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا صفو کو درست کرنے کا بے حد احتمام کرنا چاہیے جب تک صفو کو درست نہ ہو جائے نماز شروع نہیں کرنا چاہیے اسی لئے عام مطن مساجد میں ائیمہ اکرام نماز شروع کرنے سے پہلے صفو کو درست کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں نمبر پانچ امام کا قرات مسنونہ کی رعایت کرتے ہوئے معتدل نماز پڑھانا یعنی جب بھی نماز پڑھائیں تو اپنے پیچھے جو مسلیان کا مجموعہ ہے ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھانا چاہیے البتہ قرات سنت کے مطابق ہو اگر سفر میں ہے تو مختصر قرات کرے اور اگر مقام پہ ہے تو سنت کے مطابق قرات کرنا چاہیے اور مختلیوں کی رعایت بھی کرنی چاہیے نمبر چھے سلام کے بعد امام کا فجر اور آسرہ میں لوگوں کی طرف رخ کرنا حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نمبر ساتھ امام کا صرف اپنی ذات کے لئے دعا نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی امام مختلیوں کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کے لئے دعا نہ کرے اگر ایسا کرے گا تو اس نے مختلیوں کے ساتھ خیانت کی اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا امام میسر فرمائے نصیب فرمائے آمین